دوستو رات و رات مغل گارڈن کا نام ہم نے تدیان کر دیا گیا ہے لوگ سوال پوچھتا ہے کہ آخر ایسی کیا جلدوازی تھی کہ ایک رات میں نام بدل دیا گیا جب اس کے بارے میں کوئی چرچہ بھی پہلے سے نہیں ہو رہی تھی ہمیشہ کتنا کوئی جواب نہیں ملا ہے لیکن اپنے آپ جواب جو ہیں سوشل میڈیا پر لوگ دینے لگے ہیں لوگوں کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر ٹویٹر فیس بک کیو پر کہ اڈانی جی کا اتنا بڑا سارا جو کیس کھلا ہے انتراشتری استر کی اوپر جس کو لے کر بہت زیادہ چرچہ ہو رہی ہے تو اس سے دھیان اٹھانے کے لیے اس طرح کا کام کیا گیا ہے کہ مغل گارڈن اور امرت ادیان کا بیواد بڑھ جائے اور جنتہ کا دھیان اس طرف چلا جائے لوگ یہ بھی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے اڈانی کی طرف سے کسی نے کوئی عویتہ کے سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن سرکار کا بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا یہ بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے لوگوں کے بیچ میں امرت ادیان نام کہاں سے آیا میں نہیں جانتا لیکن اس کی مانگ دوہدار انیس میں دسمبر کے مہینے میں ہندو مہا سبا کے راشتری عددکس وہ ہندو مہا سبا جو گوٹسے کو شدانجلی دیتی ہے اور گوٹسے کا نام ان سے کنیکٹڈ ہمیشہ سے رہا ہے وہ ہندو مہا سبا کے راشتری عددکس نے مانگ کری تھی دوہدار انیس میں آپ خود سوچ دیکھتے ہی ہیں کہ اس کا دل کتنا بڑا ہے کانگریس کے نیتا تھے ڈاکٹر راجین پرساد جی دیش کے پیدا راشپتی بھلے ہی ہو تو ان کے نام پہ تو کر نہیں سکتے تھے تو یہ مانگ پوری طرح سے ڈراؤپ ہو چکی تھی لیکن ایک دم تین سال کے بعد کیا ہو گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ رات بھر میں ہی نام بدل دیا گیا صبح صبح ایک فیصلہ دے لیے جاتا ہے کہ یہ نام بدلہ جا رہا ہے تو لوگوں کا جواب یہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی آپ بھی سوال پوچھئے گا سرکار سے کہ کیا وہ جواب دیں گے اڈانی کی اوپر یا اس طرح کے جو کام کیے جا رہا ہے وہ دھیان بٹکانے کے لیے کیے جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا ہے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے لائی سی کی اوپر جس میں کروڑوں ستائیس یا انتیس کروڑ بھارتیوں کا پیسہ لگا تھا اس کا بھی نقصان ہوا ہے تو جواب تو بنتا ہے جواب پوچھے گا ضرور